مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو ڈسائپلشپ ٹریننگ کورس کا سوال نمبر 96 یعنی 96 اور سوال ہے اشائر وبانی لینے کا درست طریقہ کیا ہے اور جواب ہے اشائر وبانی لینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا تجزیہ کریں کہ کیا میں خداوند کے بدن کو پہچانتا ہوں کہ نہیں اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں ہم میں توبہ محبت نئی فرما برداری ہے کہ نہیں تاکہ ہم غلط طور پر اس میں شریک ہو کر سزا کے لائق نہ ٹھہریں اور کلام مقدس سے اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنٹیوں یارہ باب اور اس کی اٹھائی سائے سے اور اس میں یوں لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزمالے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دوسرا کرنٹیوں تیرا باب اور اس کی پانچ آئیسے اور اس میں یوں لکھا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں اپنے آپ کو جانچو کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوم سی تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے پہلا کرنٹیوں یارہ باب اور اس کی اکتیس آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ کرنٹیوں کے خاص سے ہی پہلا کرنٹیوں یارہ باب اور اس کی اٹھارہ آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے پہلا کرنٹیوں یارہ باب اور اس کی بیس آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا اشائے ربانی نہیں ہو سکتا اور ایک اور حوالہ پہلا کرنٹیوں پانچ باب اور اس کی آٹھ آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے پس او ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے نہ بدی اور سمراد کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے پہلا کرنٹیوں یارہ باب اور اس کی ستائیس آئیت اور اس میں یوں لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیئے وہ خداوند کے بدن اور اس کے خون کے بارے میں قصور وار ہوگا خداوند آپ کو بڑی برکت دے